یہ میری لائف کا سب سے بیسٹ ایر ہونے جا رہا ہے جو دسمبر کا مہینہ رہا ہے نا یار یہ کافی زیادہ سوشل رہا ہے لہذا آپ تو چینج ہونا پڑے گا یہ تھی دوہزار ایسے کی کچھ پرانی باتیں اور دوہزار بیس کے لیے نئی سٹریٹیجی لائیوہ نے بہت ہو اس کے پیشے ریزن کیا تھی کیونکہ جو آپ سوچیں گے وہ ہی آپ لکھیں گے اسلام علیکم جناب آج اس سال کا آخری دن ہے اکرہی دسمبر دوہزار اکیس اور اس سال اپنے اقتطام کو پہنچ چکا ہے میں نے تیاری سٹارٹ کی تھی فرس ڈیٹ دکھاؤں گا کسی ریجسر پر لکھی ہوگا غالبان کوئی پرپر طریقے سے جو میں نے جنرل سینس کی تیاری سٹارٹ کی تھی تیاری سٹارٹ کی تھی تھی تین ایپل کے مہینے میں تیاری سٹارٹ کی تھی میں ڈیٹ دکھاؤں گا وہاں سے کنفرم ہو جائے گا اور اس سال کے اینڈ پر میں نے کپنے سفیکٹ کر لیا میں نے جنرل سینس کر لیا ابیلیٹی کا پورشن ابھی نہیں کیا میں نے پاکستان افیرز کمپلیٹ کر لیا سوشیالوجی کمپلیٹ کر لیا اور کلنٹ افیرز کا کچھ پارٹ جو کہ پاکستان افیرز سے ریلیٹی ہے وہ کمپلیٹ کیا اور بعد سنبی تک یہ کیا زیادہ نہیں میں نے پڑھا اور جو میری پڑھنے کی روٹین ہے وہ آپ کے سامنے ہی میں دکھاتا رہتا ہوں آپ کو جو دسمبر کا مہینہ رہنا یہ کافی زیادہ سوشیل رہا ہے سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت مجھے ترپیش آ رہنا وہ یہ ہے کہ میں اپنی سوشیل لائف کو کس طرح سے ختم کروں کیونکہ میں اتنا زیادہ انٹریکٹیو ہوں ابھی میں نے آپ کو ریسیڈلی دکھایا کہ وہ فیر ویل ہوئی ہے اسی مہینے کے اندر پھر اس کے بعد دو تین شادییں تھی مجھے کاؤں جانا پڑا ہر شادی پہ شادی بھی میں کوئی نہیں چھوڑتا اور پھر میں کہتا ہوں کہ جناب یہ تیاری بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے تو مشٹیکس اپنی ہیں اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے چینج ہونا ہے کیونکہ اگر اب چینج نہیں نہ ہوا پھر میں کل کو بیٹھ کے اس وقت کروں گا کہ کاش میں اس وقت اپنی ان چیزوں کو چھوڑ دے تھا جن کی اپنے سے آج میں بیشے رہ گیا لہذا بھئی میں تو ریگریکٹ کبھی نہیں کرنا چاہتا اپنی لائف میں کیونکہ اپنے لائف میں چینج ہونا پڑے گا یہ سوچھوں کی اٹسین اس طرح سے لیے جائے کہ جو میرا وٹسائب ہے اس اکاونٹ کو میں ڈلیٹ کر دوں یا تو یا پھر میں اپنا فون نمر چینج کر دوں اس سے یاد نمبر میں چینج کر رہا ہوں یہ تو اٹسین پر کیا ہے سب سے جو پہلا کام ہے مجھنا چینج کرنا اٹسائب گروپ میں صرف ایک یا دو جو گروپ سے نام در میں ایکٹیب رہنا ایکیڈمی کا گروپ ہے اور دوسرا گروپ ہے میری فیملے کا بس سب سے بیسٹ ایر ہونے جا رہا ہے سب سے بیسٹ سال ہوگا مجھے پورے یقین ہے کیونکہ اس سال میں جو میں چیزیں سیکھوں گا پچھلے فائیس تری سالوں میں میں نے زندگی میں نہیں سیکھی ہوں گا کیونکہ دوہزار ایکیس میں جو چیزیں میں نے سیکھی میرا جس طرح سے سوچنے کا پرسپیکٹیو چینج ہوا اور وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے سٹارٹ کی تیری میں کس طرح سے دیکھتا تھا کس طرح سے بولتا تھا اور کیا بولتا تھا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے بول رہا ہوں کتنی چیزیں میں سیکھ چکا ہوں اور مزید ابھی دیکھیں ابھی میں نے کتنے سبجیکٹس کو چھہرانی انٹرنیشنل ریلیشن میں نہیں بھی پکڑ رہا ہے اسلامیت نہیں میں نے پکڑی کرمینالوجی نہیں پکڑی ہے چینڈر سٹڈیز نہیں پکڑی اور ایک سبجیکٹ میں میں نے چوز ہی نہیں کیا اگر ان سبجیکٹس کو میں پڑھوں گا تو میرا سوچنے کا نظریہ بلکل ہی مختلف ہو جائے گا میں تو اس کے لئے بہت پیشنیٹ ہوں نینی چیزیں سیکھو اس کے ساتھ میوز پیپر ریڈنگ ہے اور باقی جو دوسری بکس ہیں وہ بھی ساتھی ہیں تو جناب یہ تھی دوہزار ایسے کی کچھ پرانی باتیں اور دوہزار بحیس کے لئے نئی سٹریٹیجی نئی سٹریٹیجی یہ ہے کہ بلکل کٹ آف ہو جانا آپ کے لئے بھی بتا لوں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سال خود کو دے دیں مجھے پورا یقین ہے کہ ایک سال میں اتنے میرے تعلقات خواب نہیں ہوں گے اگر میں کسی سے نہیں ملوں گا جب میں کچھ بن جوں گا اور پھر میں ملوں گا تو دیفنیٹلی اگلے کو بھی آنر ہوگی اور مجھے بھی اچھا فیل ہوگا کہ میں نے اپنا سال پیش نہیں کیا اس کو پاورفلی کل بھی یوز کر لی اس کو ورٹ فل بنا لی ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سال جب آپ تیاری سٹارٹ کریں اور پوری ڈسین لے لیں کہ آپ سے تیاری سٹارٹ ہے فل فلچ تب آپ ڈسین لے لیں کہ تمام اپنی سوشل اکٹیوٹیس کو چھوڑ دینا ہے یورکی ویڈیوز میں ایک منت میں ایک کر دی تھی جب میں نے تیاری سٹارٹ کی تھی تو لیٹسی کہ کیا ہوگا تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے چند ایک دنوں میں کس طرح اور کتنی تیاری کیا ہے میں نے کینٹ بھی جوائن کیا تو انگلیس کی تیاری بھی سٹارٹ ہو سکی ہے ہاں یہ کورپاتی کیا کیونکہ یہ چھ منت کا کورس ہے انگلیس کا تو میں نے یہ انٹیس ایٹ کے کہ سکس منت کے اندر میں نے اپنے تین سیڈیٹ کور کرنے ہوں تو شروع جی وہ آلموسٹ کلیر ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے دوسرا کریمنالوجی اور تیسرائی جنرل سٹوڈیس اب یہ دو سیڈیٹ آسان ہیں بنسبت باقیوں کے لکھائی میں مست ہوتا ہے یہ صرف ہے باقی انگلیش آراد ہوتی ہے وہ کم سے کم بھی دو گھنٹے لے جاتی دو ڈائی گھنٹے، تین گھنٹے سٹارٹنگ میں چار گھنٹے پہ دیتا تھا لیکن اب کچھ چیزیں روانی میں آگئی ہیں تو چار سے ہو جائے ہیں وہ دو ڈائی گھنٹے پہ چیزیں آگئی ہیں اکسور کار دو ڈائی گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے ڈیپینڈ اپون دی ورک اب دو ڈائی گھنٹ کتم کر لینے ایک ریمانالوجی اور دوسرا جنڈر سٹڈی آفولی تیسرا بھی میں اس کے ان بیتوین سٹارٹ کر دوں گا اور وہ اسلامیات ہوگا اب دیکھیں اگر انگلیش تیار ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ میں نے دو سو مارکس بھی تیار کرد دو سو مارکس انگلیش کے باقی تین سو مارکس آپشنل کے اس کا مطلب میں نے فائل پندر مارکس وہ سکس منتھ کور کر لیا چیزوں کو پروپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا چیزوں کو پروپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا اس میں رٹانی ماننا آپ کو چیزوں کی انڈرسٹینڈ کر لیا فل ڈیپ تک آپ کو پتاونا چاہیے کہ اگر چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے اگر نائی لیوان ہوا تو اس کے پیشے ریجن کیا اگر آج دنیا میں ایتھیزم بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے اس کی کیا ہوگا آپ کو پتاونا چاہیے اور ویدھ فل ریزن یار ایسے بھونگی سی اور فضول قسم کی ریزن نہیں دینی لوگ بیٹھ کے گفتگو کے اندر اپنی گپ شپ کے اندر دیتے ہیں کہ جناب فلانا ایسا ہوگا فلانا ایسا ہوگا نہیں ہے آپ کو ریزن بتاونا چاہیے آپ سی ایس 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 ایٹمٹ کر رہے ہیں understand this یہ جوک نہیں ہے پاکستان میں ہزاروں لوگ بلکہ ہزاروں جوڑے ہر گر کا دوسرے گر ایس 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 ایٹمٹ کرنا چاہتا ہے اس میں اور آپ میں فرق یہ ہے پوچھنے کا آپ کس طرح سے سوچ رہے ہیں کیونکہ جو آپ سوچیں گے وہ ہی آپ لکھیں گے اور وہ ہی آپ کی پرسنیلٹی سے ظاہر ہوگا ٹھیک ہے تو سٹڈی اسی طرح سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے